آج پچیس محرم ہے تو یہ امام زنال عبدین علیہ السلام ہے جن کے افضل ناس ہونے کی گواہی غیر بھی دے رہے ہیں ہماری جانے پر وہاں عزیزوں امام حسین کا وہ عزدار بیٹا جو پیتیس سال تک اپنے بابا پر روتے رہے ہیں کھانا سامنے آیا تو روئے پانی سامنے آیا تو روئے کسی نے کہا مولا کھانا دے کے کیوں روئے کہا جب کھانا دیکھتا ہوں تو کربلا کے بھوکے یاد آیا پانی سامنے آیا تو روئے کسی نے پوچھا مولا پانی دیکھ کے کیوں روئے کہا جب پانی دیکھتا ہوں تو کربلا کے پیاسے یاد ہیں جب کسی ناکے کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے کسی نے پوچھا مولا یہ ناکہ دے کے کیوں روئے کہا جب ناکہ دیکھتا ہوں تو کربلا میں وہ ناکے یاد آجاتے ہیں جب تو بری پپیز ہیں اب ہم نے تو سو ہم تو سوار کیا گیا نیزہ دیکھتے تھے تو رونے لکھتے تھے کسی نے پوچھا مولا نیزہ دیکھے کیوں روئے کہ جب نیزہ دیکھتا ہوں تو خولی کا وہ نیزہ یاد آجاتا ہے جس پر میرے بابا کا سر نصف کیا گیا عزیزوں ایسی عالم میں امام کی زندگی گزرتی رہی ایک جن ایسی ابھی آیا کہ جب جناب منحالِ پوفی امام کے گھر کے قریب سے گزر آئے ہیں کچھ پانی گرتا ہوا محسوس ہوا منحال نے دامن بچانا چاہا کنیز کھڑی تھی دروادے پر آواز دی منحال یہ پانی ایسا باغو پاکیزہ ہے کہ اس میں تمہارے آقا کے آنسو شامل منحال لکھا میں اپنے آقا سے ملقات کرنا چاہتا ہوں پہنچے جا کے کیا دیکھا کہ امام غضو کر رہے ہیں چلو میں پانی لیکھتے ہیں پانی کے غور سے دیکھا ارے یہی وہ پانی ہے جو میرے بھئیہ علی اکبر کو نہیں ہے میرے بھئیہ نے میدان سے آگے بابا سے پانی مانگا لیکن بھئیہ کو پانی نہ ملا اتنا روئے کہ آنسو شامل ہو گئے پانی پھر چلو میں پانی لیا غور سے پانی کو دیکھا کہا رہے اسی پانی کے لیے میرے چچا عباس کے بازو خلم ہو گئے پھر روتے رہے پھر چلو میں پانی لیا ارے یہی وہ پانی ہے جو میرے چھ مہینے کے بھائی علی اصغر کو نہیں دیا گیا پھر اتنا روئے کہ پانی میں آنسو شامل ہو گئے پھر چلو میں پانی لیا غور سے دیکھا کہا رہے یہ پانی وقت زبا میرے بابا کو نہ دیا گیا اب تو گریہ میں اور اضافہ ہو گیا منحال بھی روتے رہے امام بھی روتے رہے کافی دیر کے بعد منحال نے سوچا کہ ہمارا یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جس کو کسی نے تسلی بھی نہ دی تشفی بھی نہ دی تازیت پیش نہ کی لہذا سوچا کہ امام کو کوئی دھارت بنائی جائے کچھ امام کو تسلی دی جائے کہیں ایسا نہ ہوگا روتے روتے امام کے روح جنت کو پرواز کر جائے ہم اپنے امام سے محروم ہو جائیں لہذا ایک جملہ کہاں وہی جملہ جو آپ ایک دوسرے سے اکثر کہاں کرتے ہیں کہاں مولا کب تک روئیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے یہ کوئی گستاخی والا جملہ تو نہیں تھا نا یہی تو آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اگر خدا نہ قاستہ کسی کی آن کوئی سانیہ ہو جائے تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کب تک روئیے گا صبر کیجئے وہی منحال نے کہہ دیا امام دڑپ گئے منحال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہاں کیا گستاخی ہوئی کہ یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے کہاں بارہ بیٹے تھے کہاں کتنے فرزن جدہ ہو گئے کہاں ایک عصف جدہ ہو گئے کتنا روئے کہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں کہ منحال انصاف سے بتاؤ وہاں تو یہ ایک بیٹا جدہ ہو گیا تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں ارے میرے سامنے تو اٹھارہ بنی حاشم جو اس طرح سب فخر یوسف تھے ان کے جنازے پڑے ہوئے تھے میرا یہ عالم کیوں نہ ہو منحال بھی رونے لگے پھر سوچا کہ امام کو تسلی دی جائے کہ مولا لیکن یہ بھی تو بات ہے کہ یعقوب کے لئے پہلا واقعہ تھا شہادت تو آپ کی میراہ سائے مولا علی کی بھی شہادت ہوئی امام حسن کی بھی شہادت ہوئی آپ کی جدہ کی بھی شہادت ہوئی امام پھر طڑپ گئے کہ آرہ شہادت تو ہماری میراہ سائے شرف ہے لیکن کیا یہ بھی شہادت و میرا Möglichkeit کہ زینب کے سر سے چادر چھینی جائے کیا یہ بھی شرف و میراہ سائے کہ امم کلسوم کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں کیا یہ بھی شرف و میراہ سائے کہ ہمیں لوہے میں جھکڑ کر دیار با دیار ترک و دہلم کے قیدیوں کی طرح پھر آئے